جرم جرم اتنا بڑا جرم ہوگی ہے کہ آپ ماننے کے لئے آپ کو ماننے کے لئے تیاری ہو مجھے نہیں پتا ان کو کونسی ٹینشن ہے ارے بھائی اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لئے کھانا کھلا رہا اس کو اس کی تصویریں لگا کے مزاگ ٹوڑا رہے ہو آج پتہ ہے کیا نوبت ہو گئی ہے میں جب پوسٹر لگاتا ہوں نے پتہ ہے کیا لکھتا ہوں آج کی سہری کا تمام بندہ یہ خدا نے کیا ان کا نہ پھڑا مینیو سے ہے نہ ان کا پھڑا دسترخان سے ہے نہ ان کا پھڑا شتر مرک سے ہے نہ ان کا پھڑا چرگے سے ہے نہ ان کا پھڑا مندی سے ان کا پھڑا ہے کہ زفر عباس تم نے اتنے کم عرصے میں کراچی کی ہر چورنگی پہ فری ڈالی سے سینٹر کیوں کھولے ہمارا کسور یہ ہے کہ ہم نے فری لیب لگا دی خون کے ٹیسٹ کرنے کی اسی لیب کے ٹیسٹ کرانے کے لئے لوگ بھڑتے ہیں جا کے اپنی جیووں سے جمع ہوتے ہیں انہوں اداروں کے پاس ہم تو نہیں لے رہے ہم نے فری کیا ہم نے او لیویل اسکول فری کھول دیا ہم نے مید خانہ فری بنا دی ہم نے مید بس فری چلا دی ہم نے گلی گلی ٹرانس مورٹ چلا دی فری تمہیں شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے جانے فری میں بس میں سپر گئے ایک خدا کا بندہ اللہ کی رضا کے لئے بہت پیسے والا کھانا کھلا رہا ہے آپ اس کی تصویر کے پر کارٹون بنا منا کے چلا رہے ہو کہ آج یہ سیٹ ہے اس کی بہن کو گالی بککو اس کی ماں کو گالی بککو اس کی بیٹی کو گالی بککو چالیس چالیس ہزار لوگوں کو وہ ڈشیں کھلائی جاری جو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا پچیس پچیس ہزار لوگ آ رہے ہیں نورمال ڈیز میں ہفتہ اتوار چالیس ہزار لوگ ہیں اس کا خصور کیا ہے وہ کل سے بولے کہ اگلے سال نہیں کھلاؤں گا اگلے سال نہیں کھلاؤں گا ایک بہت پڑے ریسٹورن کے مالک نے یہاں ابھی تھوڑی دن پہلے اس نے یہاں پرون مندی کھلائی کہ ایک عام آدمی پرون مندی نہیں کھا سکتا اگر پوری فیملی کے ساتھ جائے گا تیس چالیس ہزار کا بل بنے گا پرون مندی مچھلی کے مندی بھی بن جاتا ہے دس بارہ بیس ہزار اس کی تصویریں لگا کے مزاق اڑا رہے ہیں اور حسریں پیٹ پکڑ کے جس وقت یہ لوگ میرے خلاف جھوٹی میمز بنا رہے ہوتے ہیں سیکڑوں باپ سیکڑوں مائیں ہماری مشین پر لیٹے بھی ڈائیلیسز کرا رہی ہوتی ہیں ان کا خون نکل کے مشین میں جا رہا ہوتا ہے واپس جسم میں آ رہا تھا اور ایک مریض کا خرچہ ایک بار کے ڈائیلیسز کا ساڑھے ستنہ ہزار روپے جس وقت ہی میرے خلاف جھوٹی میمز بنا رہے ہوتے ہیں تیس تیس ہزار خون کے ٹیسٹ ہمارے ہم مشینوں پر ہو رہے ہیں فراجر کے بعد کھل جائے گا جا کے دیکھ لیے نا سارے مزاق ان کا آج کا نہیں ہے میرے ساتھ ہر تیسرے مہینے میرے خلاف ایک جھوٹی کیمپین چلاتے ہیں آپ سوچو ایک ایک ایسا آدمی جو معاشرے میں کربت آدمی ہے وہ آدمی لوگوں کو پیسے آفر کر رہا ہے ہیار آپ کی لوگ سنتے ہیں آپ سافی ہو فلاں ہو دیماکو ہے چلو چھوڑو کوئی انسافی بھی نہیں آپ فلاں ہو انفلنسر ہو یہ لوگ پیسے جی ڈی سی خلاف کیمپی چھوڑو سب چھوڑو جس کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں اس کی آئی ڈی سے سپانسر پر کیسے لگ رہی ہیں پوچھیں کسر بیک تارگیٹے کے بند کرو اتنی انہوں نے جشن منایا کہ ہم نے زفر کو اتنا زلیل کر رہے ہیں زفر کی ماں بین کو گالیاں بگ رہے ہیں یہ کل اعلان کرے گا سیری ختم بتاو حسن بھائی تمہیں قسم ہے خدا کی آج کتنے لوگوں نے سیری کیوں گے کتنے ٹرک دے گئے آئی ہیں تیس سے بینتی سیزارت لوگ کیوں گی رفلی میں اس کو آدھا کر دیتا ہوں سترہ ہزار لوگ ساڑھے سترہ ہزار بن کر دوں سیری نہیں سر نہیں گرے گریب ہوگی اگر یہاں نہیں کھائیں گے سر لوگوں کے دستہ کھانا سے چیزیں کم ہو گئے ہیں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں اس کے بدلے فیکٹری لگا دو آرے وہ اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے مجھے خوشی کھانا کھلانے لگا وہ فیکٹری والا ہے فیکٹری والا ہی تو ہے وہ اللہ کی رضا کیلئے کھانا کھلا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں مت کھلا ہوں یار میں ان کی خوشیب کیسے پوری کروں جن کے پیٹ بھرے میں میرے بس میں نہیں ہے تمہیں چھتر مرک سے پنگا نہیں ہے نہ سیٹ سے تمہیں پرابلم ہے گلی گلی ڈالیسی سینٹر کیوں کھولے اس نے اولڈ ایج ہوم میں بزرگوں کو عزت سے کیوں رکھا ہوا ہے یہ بزرگوں کو رکھنے سے پہلے ان کا مسئلہ کو ان کی زبان کیوں نہیں پوچھتا یہ کوئی بوڑی عورت آجائے مجھے میرے بچوں نے نکال دیا اپنے باس کیوں رکھ لیتا ہے فوراں یہ ان بزرگوں کو ٹی وی چینلوں میں کیوں نہیں بٹھاتا سب بٹھاتے ہیں یہ بھی بچوں کو لائے مورننگ شوز میں بیچھے کس کو جاہیے ڈیڑھ کروڑ کا ڈیڑھ کروڑ کا یہ کیوں نہیں بیچھتا ہم نے اعلان کر دیا پورے شہر کہ کسی پرائیوٹ ہسپتال میں علاج کرا رہے ہو آقا خان لیاقت OMI جنا سیوے لباسی سرکاری ہسپتال یا گلیوں مولا میں جو ڈیڑھ لڑھ سٹیج پتا آج جب کرانے کیا تو معلوم ہوں آپ تو تھرڈ پہ آگئے ویگمڑنے والی ہے نو علاج کرا رہو یہ یہ ڈر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں لوگوں نے زکاة جڈی چی کو دے دی دوبارہ اگر لوگوں نے مہینے کے دونیشن جڈی چی کو دے دی تو یہ پھیلا دے کا کام بند کروڑ زفر میں نے سب بھی دیکھ لیا یقین ہی آرہا ہے کہ میں پاکستان میں کسی ادارے میں کرا وہی شخص مجھ سے کہہ رہا ہے زفر بیٹا اس پیسے کا کھانا غریب ہوں کھلا دو اور میں اس کو فوراں بولو نہیں نہیں یہ جو آپ نے ڈش بتائی ہے یہ مہنگی ڈش ہے ان کو حلکا کھانا کھلاو تو وہ آدمی مجھے یوں گز سے میں دیکھے گا بلے گا یہ کیا بات کر رہا ہے زفر مجھے میرا پیسہ آئے میری مرضی میں اللہ کی رضا کے لیے جہاں خرچ کروں تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے تم اس کی تصویریں لگا کے مزاگ کیوں ڈا رہے ہو آج پتا ہے کیا نوبت ہو گئی ہے میں جب پوسٹر لگاتا ہوں تو بتا ہے کیا لکھتا ہوں آج کی سہری کا ہے تمام بندہ خدا نے کی ہے ان کے میمز بنانے سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیالیسس کے مریض جو ہر علاقے میں فریمیں گرا رہے ہیں شاید مجھے کسی ایک سینٹر میں لکھنا پڑ جائیں کہ بھائی پیسے ختم ہو گئیں آپ لوگ اب جائیے اللہ مالک ہے آپ کا بھائی اللہ پہلے بھی مالک تھا اللہ ہی کرا آ رہا تھا لیکن اب آپ کسی سرکاری اسپطال میں جائیں یا فلان جگہ جائیں جائیں نمبر لگوائیں ویٹ کریں انتظار کریں اور شاید آپ کا بھفتے میں دو دفعہ ڈائلیسس ہو میں تو تین دفعہ کر رہا تھا بغیر پیسہ لیے اے سی روم تھا ٹی وی بھی لگا تھا ٹیچ بیٹ تھا آپ کا یہ اس لیے سادش کر دیا ہے میں تو پھر آپ سے کہہ رہا ہوں دیکھیں مجھے ابھی بھی لوگوں کا فون آ رہا ہے ایک ڈونر کا فون آیا ہے کہ زفر ہم تمہیں اتنی زکاة دیتے تھے باقی ادھر باقی ادھر باقی ادھر باقی ادھر باقی یوں یوں کرتے تھے لیکن اس بار ساری تمہیں دیں گے ہمیں نظر آ گیا ہے تمہارے خلاف کیوں ہیں تمہیں کیوں بندہ کر رہے ہیں تمہارے ادارے کے کیوں دشمن بنے کیونکہ تم جو کام عام کر رہے ہو سب کے لئے محبت کا بیانیاں پھیلا رہے ہو یہ بہت مشکل دیکھا ہے حسن بھائی لائن سنو تمہیں شہر میں رہتے ہو میں کیا بولتا ہوں اور ویڈیو سے پہلے کہ میں بلا تفریق رنگ نسل مسئلہ کام کروں گا کبھی دیکھا میرے ادارے میں جو مصیبت زدار ہو میں نے اسے سوا ابھی ایک ماں آئی یہاں پر کہ میرا شوہر بیٹ پر پڑھا ہی دیکھو زفر تڑپنا ہے اس کے علاج کے پیسے دے دو میں نے اس شوہر سے بولا اممہ لکھو اور ڈیٹیل میں کھر باتا ہوں کچھ پیسے ہیں بولا نہیں کھانا ہے گھر میں اس نے بولا نہیں میں نے اسی وقت بچے کو بولا قسم کھا کے بولا ہوں قرآن کی پندرہ آردن کو راشن کے یار میں جانتا ہوں اپنے شوہر کے علاج کے پیسے مانگنا ہی گھر میں ہو گا ہی نہیں کھانا تو میں نے تو نہیں پوچھا اممہ تمہاری زبان کی ہے مذہب کیا مسئلہ کیا تو مصیبت میں تھی میں نے اس کی مدد کی دیکھو جو ہمارے پاس مسلمان آرہے ہیں زکاة سے مدد کر رہے ہیں غیر مسلم آرہے ہیں کمپنیز کا سی ایس آر فنڈ ہے سادات آرہے ہیں ان کا بھی فنڈ ہے میرا ضرور دیکھو بھائی جب میں نے سیلاب میں راشن باتا میرے خلاف تب کیمپین چلی جب میں نے کووڑ میں ریکارڈ دنیا کی سب سے بڑی راشن ڈرائیو کی چار مہینے دس دن تک روزانہ پینتیس آر بورے راشن دیا سب کو دیا جس نے مانگا میرے خلاف اس وقت کیمپین چلی ابھی دو مہینے پہلے ان لوگوں نے کیمپین چلائی پری پلائن کے زفر کو شنگ گورنمنٹ نے بائیس عرب روپے دے دیئے ہیں جب میں نے ان لوگوں کو افون کیا کہ بھائی ہم نے تو مانگے ہی نہیں تھی اور آپ نے جھوٹی کیمپین پوری دنیا میں چلائی وقت جہانے پر کوئی خلاف آپ کو فائدہ کیا ہوا تو ہستے کے پئی گی رہے ہیں ہم نے صرف جہ چی کس کا بہی سپر بہت کیک خراب کرنا تھا کہیں تم مزید فری ڈالی سے سینٹر نہ کھول دو کہیں تم مزید فری لیب نہ کھول دو کیونکہ میں نے پورے پاکستان میں فری لیب خُلنی ہے میں نے جس طرح سالكوڈ تک میں فری ڈالی سے سینٹر کھول فہیصلہ آباد کرانسگلان خلنی تھا پورے ملک میں پھولی ہوں کیا آپ کو لگتا کسی گولی پر زفر عباس لکھا ورد ہندریٹ پرسند لکھ دیا گیا ہے اور میں اپنے بچوں کو ڈیلی یہ سوچ کے گھر سے دیکھ کے نکلتا ہوں کہ آخری دن دیکھ کے نکل رہا ہوں کچھ نہیں پاتا کس وقت میرے بچوں کو اگلی ملاقات مجھ سے کسی مردہ خانے ماغے کرنی پڑے